موسیقی موسیقی سیکھا کریں روز کچھ نہ کچھ اپنی پرسنالٹی میں امپروومنٹ لے کر آئیں چاہے میری ویڈیو چاہے کوئی بھی ویڈیو جو بھی دیکھیں بس یہ ذہن میں رکھیں اس کو ریورس نہیں کرنا اس کو میں نے فوکس کے ساتھ سننے اور اس کو میں نے آخری دفعہ دیکھنا اس کے بعد میں نے کبھی اس ویڈیو کو آن نہیں کرنا یہ سوچ کر کوئی بھی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ پورے فوکس کے ساتھ دیکھیں گے اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا اب سٹریٹ اوپ اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ٹوڈیوز ٹاپک اس مجدد علف ثانی ان کا پورا نام ہے شیخ احمد سر ہندی الماروف مجدد علف ثانی کب پیدا ہوئے یہ 26 جون 1564 میں مطلب کہ اکبر ایمپائر کے دور میں اور کب فوت ہوئے 1624 جہنگیر کے دور میں مجدد علف ثانی بسیکلی کون تھے یہ اسلامک سکولر تھے یہ ایک ریفورمر تھے سٹوڈنٹس اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ یہ وہ ٹینیور تھا سب کونٹیننٹ میں جب صوفی مومنٹ کم ہوگی تھی اور ریفورمیشن مومنٹ سٹارٹ ہوگی تھی تو مجدد علف ثانی نے پہلی ریفورمیشن مومنٹ سٹارٹ کی ہندوستان میں کیوں سٹارٹ کی کیونکہ ان کا پپس تھا مسلمانوں کی ایرانڈٹی کو پرٹیکٹ کرنا تو مسلمانوں کی ایرانڈٹی کو پرٹیکٹ کرنے کا پہلا بیج ہندوستان میں مجدد علف ثانی نے بویا مجدد علف ثانی نے بہت سی لیٹرز لکھے بہت سی تحریریں لکھی ان کی تحریریں نو ڈاؤٹ سخت سی حق بات کرتے تھے یہ لیکن ان کے ایکشنز بہت سوفٹ ہوتے تھے آج کی ٹوپک میں ہم مجدد علف ثانی کی اسلامی خدمات کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ان کی پولٹیکل سوچ اور ان کی پولٹیکل پریکٹسز پولٹیکل سیاسی خدمات کو ڈسکس کریں گے مجدد علف ثانی مزلم سوسائیٹی میں کچھ ایولز دیکھ رہے تھے مینز ہندوستان میں اس وقت مسلمان کچھ برائیوں میں مبتلا ہو چکے تھے وہ کون سی برائیاں تھی ان اسلامک پریکٹسز ان ٹرنس مسلمانوں کی زندگیوں میں نون مسلم پریکٹسز آ چکی تھی اس کے علاوہ وائٹ سپریٹ بلیف ان کارامات میریکلز آف سینٹس وچ میسکائٹ پیپل اس پوائنٹ کو اچھی طرح آپ سمجھ رہے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے بات کی تھی صوفی مومنٹ کی کہ کس طرح صوفی کے تھروں اسلام پھیلا لیکن یہاں پہ میں ان صوفیز کی بات نہیں کر رہی ان سینٹس کی بات نہیں کر رہی ہوں یہاں پہ میں جالی جو پیر ہوتے ہیں ان کی بات کر رہی ہوں وہ اپنے کچھ اس طرح کے کرامات لوگوں کو دکھاتے اور لوگوں کو مسگائٹ کرتے تھے کیونکہ دیکھیں اس پوائنٹ سے میں آئی ہوں یہاں پر ہماری زندگی میں ایک سپیچول گائیٹ اور پولٹیکل گائیٹ ہمیں کہاں سے ملے گی پروفیٹ کی زندگی سے بیپاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملے گی تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ جالی پیروں کے چکروں میں پڑے رہتے تھے اور جو صحیح گائیٹ تھی سپیچول اور پولٹیکل اس کو وہاں سے نہیں لیتے تھے اس سے بہت دور تھے پریکٹسز اگینسٹ سننہ لوگ سنت کے اگینسٹ زنانہ شروع ہو گئے جورسٹ سیزٹ ٹو ریفر قرآن ان حدیث ان سرمنز اور بہت سے جو اسلامک سکولرز تھیں ان کو الاؤ نہیں تھا ان کو بیان کر دیا گیا کہ وہ قرآن یا حدیث اپنے کسی سرمن میں پڑھ سکے اس کے علاوہ سب سے بڑا جو نقصان ہوئے وہ وجہ دینِ الٰہی اکبر سے اکبر نے دینِ الٰہی نکال کر کیا کرنے کی کوشش کی ہے مسلمانوں کی ارنڈٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ ہندو مسلم عیسائی جو بھی ہو سب مرج ہو جو کوئی عقیدہ کوئی بھی دین اسلام کچھ بھی نہیں بس آپ لوگ سب مرج ہو جو ہم سب ایک ہی ہیں ایسے تو پوسیبل نہیں تھا نا سو یہ جو دینِ الٰہی تھا یہ بسکلی کیا تھا ان اٹیمٹ ٹو ڈیسٹور تڈیچنگز اف اسلام اس نے اسلام کی ٹیچنگز کو ڈیسٹورٹ کیا شیخ احمد سر ہندی الماروف مجدد علیف ثانی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کے کچھ ابجکٹیف سب سے پہلا ابجکٹیف امپروف پولٹیکل سسٹم دیورنگ مغل ایمپائر جس ٹینیور میں مجدد علیف ثانی تھے ان کو نظر آرہا تھا کہ جو مغل رولرز ہیں وہ صحیح طرح سے اپنا کام نہیں کر رہے ان کا جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ بہت حراب ہے اور اگر پولٹیکل سسٹم ایسے ہی رہے گا تو کیا ہوگا مسلمان کبھی بھی اپنی سیپرٹ ایڈنٹیٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے اب پولٹیکل سسٹم کیسا ہونا چاہیے یہاں میں ایک بہت امپورٹنٹ سنٹینس مولنے لگی ہوں آپ اس کو لازمی نوٹ کر لیجئے گا اسلام is نیچرل پولٹیکل سسٹم in every time and space اگر آپ نے اپنے نوٹس میں اس کو لکھنا ہو تو آپ مارکر سے لکھئے گا اس کو تو اسلام بھی سے کیا ہے ایک نیچرل پولٹیکل سسٹم ہے in every time and space کوئی بھی وقت ہو کوئی بھی جگہ ہو اسلام ہمیشہ سے ایک پولٹیکل سسٹم ہے یہ وہ پولٹیکل سسٹم ہے یہ وہ سیاست نظام ہے جو ہم نے خود نہیں بنایا یہ اللہ پاک نے بنایا ہے میں نے لاس دیکشن میں آپ پہ کہا تھا اسلام ایک لبرل تنڈینسی رکھنے والا ریلیجن ہے ہم خود بہت پولٹیکل نظام آوٹسٹینڈنگ ہے اس میں اگر اسلام میں سے ہم پولٹیکل سسٹم نکال دیں گے تو اسلام پاورفل نہیں رہے گا آپ سو سکتے ہیں کہ اسلام میں جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ کس نے دیا ہے اس کو میں نیچرل پولٹیکل سسٹم کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ پولٹیکل سسٹم اللہ نے دیا ہے اور ہم نے یہ نہیں بنایا ہماری رسپونسیبیلٹی صرف اتنی ہے کہ ہم اس پولٹیکل سسٹم کو امپلیمنٹ کریں یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں تاکہ ہمیں کیا ملے ایک بیٹر وی آف لائف ملے پولٹیکل سسٹم اگر اچھا ہوگا تو آئیڈیل وی آف لائف ملے گی آئیڈیل وی آف لائف کسے کہتے ہیں جس میں سوشل ایکویلٹی ہو جسٹس ہو بیلنس ایکونومی ہو ہر طرح کے رائٹس ہو یہ کسے ملے گی جب آپ اسلام پولٹیکل سسٹم کو اپنا ہوگے تو تب ہی مسلمان اپنی سیپریٹ ایڈنڈری کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کے پولٹیکل سسٹم پر چلتے رہیں گے تو ہمارا یہی حال ہوتا رائے گا جو آج اب بھی ہمارا ہے پاکستان کا اور جو اس ٹائم سب کونٹیننٹ کے مسلمانوں کا تھا اب آپ ذرا سوچیں کہ ہم بہت دفعہ باتیں کرتے ہیں اپنے پولٹیکل رولرز کو کہ وہ صحیح طرح کام نہیں کرے وہ کورپٹ ہیں تو اس طرح بہت سے باتیں بولتے رہتے ہیں جبکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانا ہے اسلام کو پھلانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو بلکہ اسلام کا جو پولٹیکل سسٹم ہے اس کے لئے ایفرٹس کرنا بھی ہماری ریسپونسیبیلٹی ہے تاکہ پوری دنیا تک اسلام کا پولٹیکل سسٹم پہنچے اور وہ ایک بیٹر وی اوف لائف کو اڈوپٹ کر سکے جو کسی اور سیاسی نظام سے ان کو نہیں ملے گی سو اسلام کا جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے تو مجدد الیفثانی کو نظر آ رہا تھا کہ مغل رولرز کے دور میں جو پولٹیکل سسٹم ہے وہ بلکل اسلام کے اکورڈنگ نہیں ہے دوسرا جو ان کا اوبجیکٹی ہے وہ ہے جو ریفارم سن سفیزم جو لاسٹ سلائیڈ میں میں نے آپ کو بتایا ہے جالی پیروں کے چکروں میں پڑھ کے لوگ مس گائیڈ ہو چکے تھے تو وہ گیئے تھے کہ سفیزم میں ریفارم آنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ مسلمانوں کی ایڈنٹی پروٹیکٹ ہو سکے مسلمانوں کی ایڈنٹی صرف ایک ہی بیس پروڈکٹ ہوگی کہ اگر مسلمان ایک اسلامک پولٹیکل سسٹم پر چلیں اور اپنی زندگیوں میں سے نون اسلامک پریکٹسز کو نکال دیں تب ہی مسلمان اپنی آڈنٹی کو بچا سکتے ہیں مجدد علیف ثانی نے بہت زیادہ ثوریٹیکل وگ کیا ان کی تحریریں میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا بہت سخت تھیں لیکن ان کے ایکشن بہت سوفٹ تھے تو انہوں نے بہت سے لیٹرز لکھے اس ٹائم جو سب کونٹینٹ میں مسلمانوں کا حال تھا اسے دیکھتے ہوئے ان کا دل جلتا تھا اور انہوں نے تقریبا ایٹی بلس لیٹرز لکھتی ہے جہنگیر کو اور اکبر کو انہوں نے دیکھا کہ کرٹیکل ٹینیور ہے یہ سب کونٹینٹ میں دین الہی نے بہت کچھ خراب کیا ہے بکتی مومنٹ کے بھی کچھ افیکٹ سے نظر آ رہے ہیں الفی مومنٹ بیس سٹارٹ ہے انہوں نے ایسے حالات میں لکھا ایک خط کس کو لکھا مولانا فرید خان کو لکھا اس خط میں انہوں نے بہت بہت مزے کی سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ ایسے نون مسلم جو مسلمانوں کے اگینسٹ سازشیں کرتے ہیں کیا وہ واجب قتل نہیں ہے دین انہوں نے کہا مسلم او بے نون مسلم پریکٹس ایسے مسلمان جن تک اسلام کے اصول پہنچ رہے ہیں اسلام کا بیغام پہنچ رہا ہے لیکن وہ اسے نہیں مانتے وہ اپنی زندگیوں میں نون مسلم پریکٹس کو اووے کرتے ہیں کیا ایسے مسلمان واجب قتل نہیں ہیں یہاں پہ ایک دفعہ ویڈیو پاوس کریں اور سوچیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگوں تک بھی اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں اس کے باوجود ہم نہیں مانتے ہم نون مسلم پریکٹس ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی لائف میں یہ جو وہ ورڈ یوز کریں نا کہ واجب قتل نہیں ہے یہ ان کا ایک way of style ہے ان کا ایک expression ہے then انہوں نے کہا اسلام is in danger انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو ایسے حالات میں پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے اب اس بات کو انہوں نے کس طرح سے explain کیا ہے یہاں میں ایک دفعہ رکھوں گی اور کل کی ویڈیو میں کس نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ abstract wall کی سمجھ نہیں آئی repeat کر دیں جس کو سمجھ نہیں آئی وہ میری اس بات کو بہت کیرفیل سنیں اس بات کا end abstract wall پر ہی ہونے والا ہے تو مجدد مجدد علی ثانی نے کہا کہ آپ بینگا مسلم کس طرح یہ ورڈز بول سکتے ہو کہ اسلام خطرے میں ہے آپ آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مسلمان خطرے میں ہے آپ اس طرح کے ورڈز یوز کر سکتے لیکن آپ اسلام کو کس طرح خطرے میں ڈال سکتے ہو اگر مسلمانوں کا قتل ہو رہے تو کیا مسلمانوں کے قتل ہونے سے کیا اسلام ختم ہو جائے اگر پوری دنیا کے سارے مسلمان بھی مر جائیں تب اسلام ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے فرض کریں دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا قرآن پاک پڑھنے والا کیا قرآن پاک ختم ہو جگا کبھی بھی نہیں قیامت تک قرآن پاک رہے گا کیونکہ اس کی حفاظت کا زمہ کس نے لیے اللہ پاک نے لیے اس کی پروٹیکشن اللہ پاک کریں گے بلکل اسی طرح یہ جو ہم لوگ آج کل بھی کہتے ہیں کہ کشمیریوں کا بہت برا حال ہے اور اسلام خطرے میں لگ رہا ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں بھئی ہم اسلام کبھی بھی خطرے میں نہیں ہو ساتا کیونکہ ہمارے اقائد اتنے کمزور ہیں کہ ہم ایسے الفاظ بول جاتے ہیں اب یہ جو جب تک اقائد ہمارے سٹرونگ نہیں ہوں گے تب تک مسلمان اپنی ایک سیپریٹ ایڈنٹی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ جو اقائد ہیں یہ ہماری بیس ہے یہ ہماری ابسٹریکٹ وال ہے یہی وہ ابسٹریکٹ وال تھی جو کہ سب کونٹیننٹ میں صحیح طرح سے ڈیویلپ نہیں کی جا سکتے جس کے وقت پورا سب کونٹیننٹ مسلمان نہیں ہوا اسلام نہیں ہوا تو یہاں پر مجدد پکڑے مجدد علیہ نے یہ کلیر کیا ہے کہ جب تک مسلمانوں کا ایمان پختہ نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کے اقائد پختہ نہیں ہوں گے تب تک ہم کبھی بھی اپنی سیپریٹ اڈنڈری کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے چاہے بات ہو رہی ہے اس وقت کے سب کونٹیننٹ کے مسلمانوں کی چاہے آج کے مسلمانوں کی بات کر لیں ہمارے اقیدے بھی بہت ویک ہے اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے سو اس کو کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ ویک ایبس وول ہوگی تک مسلمانوں کے اقائد ویک ہوں گے مسلمانوں کے زندگیوں میں نون مسلم پریکٹسز ہوتی رہیں گی نون مسلم پریکٹسز ہوتی رہیں گی تو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہیں گی اور مسلمان کبھی بھی اپنی سیپرٹ اڈنٹی کو عجیب نہیں کر سکتے بڑا امپورٹن پوائنٹ میں بولنے لگی ہوں کہ مسلم دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی ایک اپنی سیپرٹ پہچان ہونی چاہیے اگر مسلمانوں کی پہچان نہیں ہوگی پھر لوگ اس طرح ہی ہمیں ختم کریں گے لوگ اس طرح ہی ہمیں کھا جائیں گے جیسے آج ہمیں ختم کیا جا رہا ہے یہ سیٹ موسٹ امپورٹن ہے بہت امپورٹن کونسپٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں مجدد نیگیٹ کر کے مجدد الیفثانی نے وحدت شہود دیا اب وحدت الوجود کس نے دیا اور وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتے اس کو ذرا آپ انڈسٹین کریں سب کونٹیننٹ میں اس وقت کچھ ایسے سینٹس صوفیہ تھے جنہوں نے ایک فیلوسفی پاس کی اس فیلوسفی کو وحدت الوجود کہتے ہیں میں نے بہت سیمپل سینٹس لکھے کہ آپ کو کسی طرح سمجھ آجیں وحدت الوجود کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ 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 اگر ہم اللہ کی مخلوق کی پوجا کریں گے یا عبادت کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر آئے گا تو اس لیے اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کی مخلوق کی عبادت کرنا ایک ہی چیز ہے مہتر نہیں کرتا وحدت الوجود اگر کسی صوفی نے دیا ہے اور صوفی کا وہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہے تو اس کو ہر جگہ ہر ذرے میں اللہ نظر آئے گا لیکن یہ فلوسفی وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں ایسے لوگ جو عام لوگ ہیں جیسا کہ ہم سب عام لوگ ہیں ہم اللہ کے ساتھ اتنی کلوس انٹریکشن نہیں رکھتے ہیں ہم اگر کسی چیز کو دیکھیں ہم اللہ سے اب ہم اس لیول تک نہیں پہنچے کہ ہم اللہ سے اس حد تک محبت کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ذرہ ذرہ میں صرف اللہ ہی دکھائی تھے یہ ہوتے ہیں کچھ لیول جہاں تک پہنچنا پڑتا ہے بہت فرید گنج بخش ایسے بہت سے دوسرے صوفی تھے لیکن جب اس طرح کی فلوسفی کو ایک عام انسان کے سامنے رکھو کے تو وہ بھٹکے گا صوفی ایسی فلوسفی اس لئے دے رہے ہیں کیونکہ مائٹ بھی پوسیبل وہ اللہ کی بہت قریب اور ان کو ہر چیز میں اللہ ہی بیٹوین صوفی اینڈا کومن مین لے مین تو مولانا مجدد علف ثانی نے اس فلوسفی کو نگیٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ آپ عام لوگ کے سامنے جب اس لینگویج یوز کریں گے تو اللہ کی بجائے اللہ کی کریئیٹرز جو اللہ کی کریئیشن ہے اس کی پوجہ شروع کر دیں گے یہ تو مسئلہ غراب ہو جگہ سارا جبکہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے مجدد علف ثانی نے وحد وجود کو نگیٹ کیا اور اس کے جگہ اپنا ایک کانسپ دی اپنی فلوسفی دی جس کا نام تھا وحد شہود وحد شہود کا مطلب ہوتا ہے کیریئیٹرز and کیریئیٹر are two different entities different and separate کہ مخلوق اور مخلوق کو بنانے والا دونوں مختلف ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ equal ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو اللہ ہر چیز میں نظر آ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اللہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے صفات دیندار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس انسان میں اللہ آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی خصوصیات ہیں اس میں attributes of اللہ ہے تو اس پیس پہ کہ کئنات کے ذرے ذرے میں خدا ہے تو ہم ذرے ذرے کی پوچھا یا عبادت کرنا شروع ہو جائیں یہ بلکل ایک غلط کانسپٹ ہے ایک غلط فلوسفی ہے تو مجدد علف ثانی کہتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی باقی جو بھی چیزیں آپ کو زمین پر نظر آ رہی ہیں وہ اللہ کے صرف اور صرف خصوصیت نظر آ رہی ہیں ہمیں اللہ کی attributes نظر آ رہے ہیں ہمیں تو امید ہے آپ کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی سمجھ آگی ہوگی شیخ احمد revival efforts اس سلائیڈ میں ایک ایک لفظ بہت important ہے سب سے پہلی افرڈ انہیں کیا اس کے لابہ ان کو نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں ساری تعلیمات دیں اچھا سیکنڈ دین الہی دین الہی کو انہیں oppose کیا اور wrote letter to جہانگیر اور جہانگیر کو letter لکھا letter بہت important تھا letter میں سب سے پہلے جہانگیر کے administrative system کو hit کیا administrative structure کو hit کیا انہوں نے کہا کہ تمہارا جو administrative structure ہے اس میں بہت سے کمیہ ہیں جس کی وجہ سے بہت authority مطلب کہ آپ کا جو حکمران ہے وہ corrupt نہیں ہونا چاہیے وہ اسلام کا followers ہونا چاہیے اسلام کے اصولوں کا followers ہونا چاہیے جب وہ خود اسلام کے اصولوں کا followers ہوگا تو اپنی رایہ کو بھی اس پہ چلنے کی ہدایت کرے گا then constitution means شریعت then مجدد علیف ثانی نے کہا کہ constitution اسلام اصولوں کے اکورڈنگ ہونا چاہیے اب جب central authority اور constitution میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی تو لوگوں کو ایک better way of life ملے گا better way of life کون سا ہوتے جس میں equality ہوتی جس ہوتی ہے وومن رائٹس ملتے ہیں اور بیلنس اکانومی ہوتی ہے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو جہانگیر تھا وہ بہت سی آیاشیوں میں پڑھا ہوا تھا تو central authority میں کیا تھا خرابی تھی then جہانگیر اپنے لئے ایک word use کرتا تھا اس word کو کہتا تھا ذل الہی مطلب اپنے لئے word use کرتا تھا کہ میں ذل الہی ہوں تو مجدد الف ثانی نے کہا کہ آپ اپنے لئے یہ word کیوں use کرتے ہیں رولر تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں fear of god ہو اللہ کا ڈر ہو پھر مجدد الف کرتے ہو تو آپ کو لگتے کہ شاید آپ خدا ہو شاید آپ مرنا نہیں ہے شاید آپ جو بھی کر رہے ہو آپ نے اس کا جواب اللہ کو نہیں دینا تو آپ نے اپنے لئے word کیوں چوس کیا ہوئے ذل الہی پھر مجدد الف ثانی نے جہانگیر کو کچھ اگزیمپلز ان میں اللہ کا خوف تھا پھر انہیں بتایا کہ حضرت عمر فاروق تھے ان کے جو ایڈمنیسٹریشن کا ٹائم تھا اس میں صرف مدینہ سے تین دفعہ باہر گئے تھے کیوں کیونکہ ان کے جو سب آرڈینیٹس تھے انہوں نے ان کو ٹاسک اسائن کی ہوئے تھے جو مدینہ سے باہر اپنے ٹاسک کرتے تھے اب حضرت عمر فاروق کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے جو سب آرڈینیٹس ہیں جو ان کے گورنرز ہیں وہ اپنے کام ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ حضرت عمر فاروق کی طرف اپنی لائلٹی شو نہیں کرتے تھے ان کے سب آرڈینیٹس بلکہ ان کے سب آرڈینیٹس ویسا ہی اللہ کا خوف تھا تو مجدد علی ثانی جہانگیر کو یہ کہنا چاہ رہے ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو گے تو آپ کے اردگرد آپ کے جو کمیونٹی ہے ان سب لوگوں میں اللہ کا ڈر آئے گا تو آپ اسلام کے بہترین فالور بن سکتے ہیں مجدد علی ثانی نے جہانگیر کی کمیونٹی کو ہٹ کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے دربار میں بہت نون مسلم رکھے ہوئے ہیں آپ نے لبرل سکولر رکھے ہوئے ہیں آپ ان کو نکالو آپ مسلمانوں کو صرف رکھو تاکہ آپ مسلمانوں جہانگیر کا خزانہ ان نے کہا اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک جو رولر ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی خزانہ نہیں ہوتا ہاں ایک رولر کی اپنی جائدات ہو سکتی ہے لیکن ایک رولر کا اپنا خزانہ نہیں ہوتا یہ جو خزانہ ہوتا ہے یہ لوگوں کا ہوتا ہے یہ رعایہ کا ہوتا ہے یہ عوام کا ہوتا ہے تو جو رولر ہوتا اس کا اپنا کوئی خزانہ نہیں ہوتا تو آپ کس بیس پہ اپنا اتنا خزانہ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہو گوڑ اٹریبیوٹس کو آپ فولو کریں ان کو تھوڑا ساری مائنڈ کروایا ریکول کروایا کہ آپ کے جو جتنے اگر انہیں تلواروں کی زور پر بہت سے ملک فتح کی ہیں بہت سے شہر فتح کی ہیں تو اس کے بعد اپنے حسن سلوک کی بیس پہ وہاں کے لوگوں کو مسلمان کرتے تھے تو مجدد علیف ثانی نے کہا جہانگی کو کہ آپ نے کبھی سوچ کہ آپ کے ٹنیور میں اب لوگ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے کیونکہ آپ مذہب کو مرج کر رہے ہو کیونکہ آپ کہ مسلمان ہندو عیسائی کچھ نہیں ہے بس سب ایک ہی ہیں میرے نظر میں جبکہ اللہ کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اللہ کے حسنوں کو ڈوٹ کریں کہ آپ اپنے نئے رولز بنائے جائیں یہ خط لکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنگیر نے مجدد علیف ثانی کو قیاد کر دیا اب جو سچا بندہ ہوگا وہ ہمیشہ ہر حالات میں کانفیڈنٹ ہی رہے گا ایک سال بعد کی ہوا کہ جہنگیر کو بڑی ویچینی فیل ہوئی اس کو لگا کہ اس نے غلط کی ہے اس نے ان کو ریلیز کر دیا اور ان کو اپنا ریلیجیس ایڈوائزر بنا لیا اب ریلیجیس ایڈوائزر بننے کا شیخ احمد کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ اپنے ویوز آسانی سے پریچ کر سکے شیخ احمد سرہندی الماروف مجدد علیف ثانی کرٹیکل انالسز بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا بٹ کسی ایک سٹونٹ نے کومنٹس میں لکھا تھا کہ آپ ہمیں اسائیمنٹس دیا کریں تاکہ ہم بہتر وی میں بڑھ سکیں تو اب یہ آپ کی اسائیمنٹ ہے کہ آپ نے ایڈ ایڈ اف دس قوشن ایک کرٹیکل انالسز لکھنا ہے کومنٹس میں مجھے لکھ کر دکھائیں اور اگر نہیں سمجھ آئے گا کرٹیکل انالسز کسی لکھنا تو کسی اور ویڈیو کے اینڈ پہ ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے سو ملتے ہیں نیکس ہوت ایشو کے ساتھ ایسیو ایسیو موسیقی